السلام علیکم دوستوں کیا حال ہے آج میں آپ لوگوں کو انٹری ٹیسٹ کی کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جسے جاننے کے بعد آپ کسی بھی انٹری ٹیسٹ کا روست بنا سکتے ہیں اور ایسے ٹوٹ کے بتاؤں گا جو استعمال کر کے آپ انٹری ٹیسٹ کو اپنے قابو میں کر لیں گے اور میں کچھ میت کی ایسی اگزیمپلز پیش کروں گا جو کہ آپ کے میت پورچن کو بڑی آسانی سے سولف کرنے میں آپ کا بہت زیادہ ہیلپفل ہوگا پہلی بات جو آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ انٹری ٹیسٹ یہ دو تین مہینے کا گیم نہیں بلکہ یہ پورے دو سال کا گیم ہے جب پورے دو سال آپ نے ایف ایسی کو لگائے ہیں یہی دو سال آپ کو انٹری ٹیسٹ میں ہیلپ کرتے ہیں انٹری ٹیسٹ کے دو تین مہینے میں صرف آپ پریکٹس کرتے ہیں کہ یہ جو سوال آپ آدھے آدھے گھنٹے میں سولف کرتے تھے ان کو پنرہ منٹ دس منٹ یا پانچ منٹ میں کیسے سولف کر سکتے ہیں اور ابھی ہم آپ کو کچھ ایسے سوال بتائیں گے جو آپ دس آدھے آدھے گھنٹے میں سولف کرتے تھے اب آپ منٹوں میں سولف کریں گے اور ان سوالوں کو ہم کلاسیفائی کریں گے کہ یہ کس ٹائپ کے سوال ہیں انٹری ٹیسٹ میں سٹوڈنٹ بہت زیادہ پینک ہو جاتے ہیں اور اس سلس وجہ سے بہت سارے ایم سی کیوز غلط کر دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس سیچویشن میں اپنے آپ کو کنٹرول کریں ریلیکس ہو کے کام کریں بڑے سکون سے کام کریں اگر وہ اس سکون کا مظاہرہ کریں گے وہ بڑی آسانی سے ایم سی کیوز سولف کر پائیں گے چونکہ انٹری ٹیسٹ کوئی تھیوری کا ایگزیم نہیں تو اس میں اس دیوار کی طرح اینٹیں بڑھ دینے سے کوئی کام نہیں چلے گا آپ کو اپشن سیوز کرنے پڑیں گے اور ہر اپشن کا آنسر ٹھیک ہوگا تو آپ کو گریڈ ملے گا ورنہ آپ کے پوائنٹ سپریکٹ ہوں گے یا پھر آپ کو کوئی گریڈ نہیں ملے گا پھر اس سیچویشن میں کیا کیا جائے تکہ لگایا جائے جی تکہ لگایا جا سکتا ہے مگر آپ کا تکہ لوجیکل ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس دس سوال ہیں اور دس سوال آپ کو نہیں آتے ان میں سے اگر آپ دس کے دس کا تکہ لگا دیتے ہیں اور وہ بھی لوجیکل اور غلطی سے آپ کے پانچ سوال ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس سیچویشن میں آپ کا فائدہ ہے تو سوال کو چھوڑے نہیں اور لوجیکل تکہ لگا کے ایم سی کیو سوال تھیوری کے ایگزیم میں آپ اپنے آنسر کو ریچیک کر کے کریکٹ کر سکتے ہیں مگر انٹی ٹیس میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے ایک بار آپ نے آنسر ٹک کر دیا اس کے بعد آپ آنسر کو ریموف کر کے دوبارہ ٹک نہیں کر سکتے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا پورا سوال ضائع ہو جائے گا انٹی ٹیس کی تیاری آپ کو شروع سے ہی کرنی پڑتی ہے اگر آپ آخری دن تیاری کے لئے بیٹھیں گے تو آپ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے اور یا تو آپ کل پاس ہوں گے جو کہ کبھی نہیں آنے والا یا پھر آپ کل یعنی مکمل پاس ہوں گے تو اس میں یا تو آپ پاس ہوں گے یا پاس نہ ہوں گے دو کریٹریہ ہیں تو آپ اچھے سے تیاری کریں اور بہت جلدی تیاری سٹارٹ کر دیں تاکہ آپ انٹی ٹیس پورے مکمل طریقے سے اچھے سے میں آپ لوگوں کو اب انٹی ٹیس کے ڈیفرنٹ ٹائپ آف کوشن بتانے والا ہوں سب سے پہلے ٹائپ آف کوشن جو کہ کوشن میں پیپر میں پچیس پرسنٹ آتے ہیں وہ انڈا ٹائپ سوال کے ہیں ایسے سوال پیپر میں بھر کے آتے ہیں اور اسے آپ آرام سے دس سیکنڈ کے اندر کر سکتے ہیں اس سوالوں میں موٹسلی فارملاس دیے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو پوچھا کیا ہے کہ ڈیریویٹیف آف ٹین نائن ایکس اس کو آنسر آپ فوراں دو سیکنڈ میں جان سکتے ہیں اس کا آنسر یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور اس کے بڑے آسانے سے آپ دس سیکنڈ کے اندر یہ سوال سوال کر سکتے ہیں اگلا اسی جیسے انگلیش کا سوال ہے کہ آرٹیکل پوٹ کرنا ہے بڑے آسانے سے آپ بتا سکتے ہیں ایک سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ایک قدم سوال یعنی کہ سنگل سٹیپ سوال اس میں آپ کو ایک سٹیپ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کو آنسر مل جاتا ہے جیسے یہ سوال 50 to 20% پیپر کا کمپوس کرتے ہیں اور اس کو سوال آپ بڑے آسانے سے 30 سے 35 منٹ کے اندر کر سکتے ہیں آرٹیکل یونٹ ویکٹر پررلل ٹو آئی پلس 3 یونٹ ویکٹر نکالنے کا طریقہ یہ ہے ویکٹر ڈیوائیڈ بائی اٹس مینیٹوڈ ہم اس ویکٹر کا مینیٹوڈ نکالیں گے جب ہم اس مینیٹوڈ سے ڈیوائیڈ کریں گے اس کا مینیٹوڈ آئے گا انڈر روٹ 14 جس سے ہمیں پتہ چلے گا اس کا آنسر ڈی ہے ایسی طرح سے ایک اور سوال ہے find a distance between a point and a line اس سوال کے اندر ہم فارملہ لگائیں گے اور آنسر نکال لیں گے تیسے ٹائپ آف کوششن ہمارے پاس ہیں مرگی کی الٹی ٹانگ اس طرح ان کے سوال پیپر میں دس پرسنٹ آتے ہیں اور جسے ہم آسانی سے بیس ستی سیکنڈ کے اندر کر سکتے ہیں یہ سوال بہتاہر مشکل لگ رہے ہوتے ہیں اگر انہیں ہم سوالف کرنے بیٹھیں تو ہمیں پندرہ سے بیس منٹ لگ جائیں مگر ہم اسے الٹے طریقے سے بڑی آسانی سے سوالف کر سکتے ہیں ہم آنسر کو اس سوال کے اندر پٹ کریں گے اور ویریفائی کریں گے کہ آنسر کونسا کریکٹ ہے جیسے کہ میں پاس x-y ڈوہ-2-5 ہے میں اس کے نیر ڈیفرنٹ آپشنس ٹرائے کروں گا میں اگر اس کو اس کو پوٹ کروں اور اس پر آپشن کو پوٹ کروں تو میں پاس یہ ایکویشن ویریفائی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپشن اے اس کا کریکٹ آنسر ہے اسی طرح سے ملے سوال ہے میرے پاس فنکشن فنکشن دیا ہوا ہے فنکشن آف g of x is equal to x plus 2 اور f of x x plus 3 دیا ہوئے اب میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ g of x کیا ہے مگر میں مرگی کی گولٹی ٹانگ میتھر سے بڑی آسانی سے کرتا ہوں مجھے g of x دیئے ہوئے ہیں میں g of x کو f of x میں پوٹ کرتا ہوں جب میں سے values کو پوٹ کروں گا اس کے اندر اگر میں پاس آنسر اگر function of g of x یہ آ جاتا ہے تو وہ میرا آنسر ہے میں different options کو try کرتا ہوں اور add then میں پاس option c آ جاتا ہے تو میرا آنسر c ویسے ہمارا بیجا فرائے ہو چکا ہوتا ہے اور اس طرح کے سوال جب آتے ہیں تو ہمارا بیجا مزید فرائے ہو جاتا ہے اب ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کس طرح سے کیا جائے align parallel to this and touching this add to comment having y intercept of two has equation this اب اس سوال کو solve کرنے کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے آنسر کو ہی دیکھیں اگر آنسر جو ہیں اس کی slope یہ ہوتی ہے یا پھر ان آنسر میں سے جس کی intercept two ہوتا ہے تو وہ اس کا آنسر ہے بضائے اس کے کہ ہم اس equation کو simultaneously solve کریں ان کے intersection point نکالیں اور اس طرح سے کریں دماغ کھپائیں تو اس طرح سے نہ کیا جائے بڑے آسانی سے آنسر نکالا جا سکتا ہے اور یہ question mostly 20% آ جاتے ہیں اور اس کو بڑے آسانی سے 50 second کے اندر solve کر سکتا ہے entry test کے اندر آپ بہت سے سوالوں پر غلط کا فتوہ لگا دیتے ہیں for example اگر آپ نے line کی chapter پڑے conceptual طریقے سے پڑا ہوا ہے تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ سوال جو کہ دو coefficient دو variable جس کے اندر دو variable ہیں اس کو دو equation کے بغیر solve نہیں کر سکتے مگر اگر اس طرح کا سوال entry test میں آ جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے کیا آپ concept اسمال کریں گے اور کہیں گے یہ سوال solve نہیں ہو سکتا یا پھر آپ یہ کہیں گے کہ option c اس equation کو satisfy کرتا ہے ایڈیلی دیکھا جائے تو option c اس option کو satisfy کرتا ہے اب یہ آپ کی luck ہے کہ آپ option d select کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں option c select کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ بھی کوئی بات نہیں مگر میرا جانتا خیال ہے کہ یہ option c ٹھیک ہے کیونکہ اس کا solution ہے اسی طرح کا similar question اب ہم پاس اسی طرح کا تو نہیں کہہ سکتے مگر different type of question ہے کہ میں پاس کہا گیا ہے کہ 10 plus 11 is equal to آپ ڈائریک کہہ دیں کہ یہ سوال اس کا answer 21 ہے مگر اب ان سوال دینے والوں نے کلتی ہے کہ اب یہ نہیں بتایا کہ یہ number binary ہے یا decimal form میں ہے اگر یہ بتاتے دیتے کہ یہ binary form میں ہے تو اس کا answer یہ ہے ورنہ decimal form میں ہے تو یہ ہے مگر mostly paper بنانے والے آپ لوگ کی logic check کر رہتے ہیں تو آپ کچھ دور کا سوچیں اور بتا دیں کہ آپ کوئی پاس دماغ ہے اور آپ صحیح answer mark کریں یہ question paper میں 5% آجاتے ہیں اور ان کے اندر آپ بڑا اچھا خاص time ضائع کر دیتے ہیں اس کو ان سوالوں کو چاہیئے کہ آپ آخر میں solve کریں اور اس پر زیادہ time ضائع نہ کریں ان سوالوں کو ایک دو سے ان تیس کے سوال آسان نہیں ہوتے اور ہر سوال کو آپ پیچھے دیوی لوجی سے solve نہیں کر سکتے کبھی کبھی آپ کے پاس کچھ لمبے لمبے سوال آجاتے ہیں جسے دیکھ کے آپ بلتے ہیں کہ آئیس اس کے بعد time بچے تو یہ سوال solve کریں یا پھر ان سوالوں پر تکہ لگا کے آگے بڑھیں اور ان سوال کو بڑے آسانی سے یہ time ضائع کرتے ہیں اور یہ پیپر میں mostly 10% آتے ہیں بائی دو اس سوال کا جو آنسر ہے و option ڈ ہے اور یہ مجھا شکریہ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سکھا ہوگا اور بیسٹ آف لکھ فور یور انٹری تیس ایڈ میں اپنے کچھ میت کچھ بہت در ٹھینک کرنا چاہتا